اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آئیے آج ہم دنیا کے مشہور اور معروف کمیڈین چارلی چیپلن کی زندگی کے کچھ پہلو پر بات کریں گے بہت ڈیٹیل میں تو نہیں لیکن ان کے زندگی کے کچھ کسے ایسے ہیں جو ہم کو اور آپ کو سننا چاہیے بہت کچھ ہم کو سیکھنے کو ملے گا اور ہم کو بہت ساری انسپریشن ملے گی چارلی چیپلن ایک ایسے کمیڈین تھے کہ جنہوں نے بینا کچھ کہے بینا کچھ بولے جیسے آج کل کے بہت سارے کمیڈین بکواس کر کے یا کچھ ایسے ولگر جوکس بول کے حسانی کی کوشش کرتے ہیں لیکن چارلی چیپلن ایک ایسے کمیڈین تھے جنہوں نے بینا کچھ کہے صرف اپنی ایکٹنگ اور اپنی حرکتوں سے ہی کمیڈی کی اور ہسی کی ایسی روشنی بکھیری ہے جو شاید کبھی مدھم نہیں ہوگی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کی مسکراہت اور ان کے ہستے ہوئے چہرے کے پیچھے بہت سارے درد چھپے ہوئے ہیں وہ غریبی اور بدحالی کے بھٹی میں پک کر ایسا سونا بنے تھے کہ جس کی چمکنے کروڑوں لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیری تھی اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہسنے ہسانے والے لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ لوگ جن کو لطیفے یاد ہوتے ہیں ان کا ایک مشہور قول ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق دیتا ہے بہت بڑا درس دیتا ہے چارلی کہتے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے دکھ بھلے ہی لوگوں کی مسکراہت کی وجہ بنے تو بنے لیکن میری خوشیہ کبھی دوسروں کی دکھ کی وجہ نہیں بننا چاہیے چارلی سولہ اپریل اٹھرا سو نواسی انہی ہٹلر سے چار دن پہلے ہٹلر بیس اپریل اٹھرا سو نواسی کو پیدا ہوا تھا اور چارلی سولہ اپریل کو یعنی چار دن پہلے لندن شہر میں پیدا ہوئے تھے اور چارلی کے ماں باپ خود ایک ایکٹر سنگر اور جونئر آرٹس کے طور پر اسٹیش شو کیا کرتے تھے چارلی کا بچپن نہایتی دکھوں میں اور درد میں اور غریبی میں غربت میں گزرا باپ شراب کا عادی تھا پیسے کمانے کے باوجود شراب کی عادت غریبی کی ایک بڑی وجہ بنی ہوئی تھی ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ چارلی کی ماں جو کہ سنگر تھی اسٹیش پر گانا گا رہی تھی گانا گاتے گاتے اچانک اس کی ماں کی آواز چلی گئی اب لوگ تو ٹکٹ خرید کے آئے تھے انہوں نے تو جب آواز غائب ہوگی تو جوتے چپل کی بارش شروع کر دی جب چارلی نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو اپنی ماں کو بچانے کیلئے اسٹیش پر آ گئے اور ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تتلی اور اٹپٹی اور بھولی سی آواز میں اپنے ماں کے گانے کو کوپی کرنے لگے اس کو کمپلیٹ کرنے لگے اس اٹپٹے اور انوکھی آواز نے لوگوں کا دل جیت لیا اب جوتے چپل کی جگہ پر سکھے برسنے لگے یہ چارلی کی پہلی کمائی تھی جس وقت تو اس کی عمر صرف پانچ سال تھی چارلی اسی وقت سمجھ گئے کہ میری غریبی میرے دکھ میرے درد لوگوں کو کومیڈی لگتے ہیں یہی وجہ تھی کہ چارلی کی ساری فلمیں جو انہوں نے بنائی غریبی دکھ بے روزگاری اور اکیلے پن کو بتا کر انہوں نے لوگوں کو زیادہ ہسایا کچھ ہی دنوں میں چارلی کے اوپر ایک دکھو کا پہاڑ گرا کہ ان کے ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی چارلی کو اور اس کی ماں کو اور اس کے بھائی کو کچھ دن انات آشرم میں یعنی یتیم خانے میں بھی رہنا پڑا وہاں بھی ایک دکھو کا پہاڑ چارلی کے اوپر گرا کہ ان کی ماں یتیم خانے میں رہ رہ کر پاگل ہو گئی ان کا مانسک سنتولن بگڑ گیا تو عدالت نے چارلی کو اور اس کے بھائی کو باپ کے حوالے کیا جب تک چارلی کے باپ نے تو دوسری شادی بھی کر لی تھی چارلی کی سوتیلی ماں نے بہت زیادہ ظلم چارلی پر اور اس کے بھائی پر کیے پھر کچھ دنوں کے بعد چارلی کی ماں جو سگی ماں تھی وہ ٹھیک ہو گئی تو چارلی کے دکھوں میں تھوڑی سی کمی آئی اب چارلی اسکول بھی جانے لگ گئے تھے لیکن وہ اتنے اچھے سٹوڈن نہیں تھے کیونکہ ان کے دماغ میں ایکٹر بننے کا کیڑا تھا اور گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا تو وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسٹیش شو اور ڈرامے بھی کیا کرتے تھے اور تھوڑے بہت پیسے بھی کما لیا کرتے تھے ایک اسٹیش شو کے درمیان ایک ڈیریکٹر کی نظر چارلی پر پڑی اس نے چارلی کے اندر کے ایکٹر کو پہچان لیا اور اس ڈیریکٹر نے چارلی کی ملاقات فلم میکر ای ہیملٹن سے کروا دی انہوں نے اپنے ایک ڈرامے شیل کو ہوم آفر کیا چارلی کو اور چارلی نے وہ خوشی خوشی قبول کر لیا لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے تو ڈائلو ان کو رٹہ لگا کر یاد کرنا پڑتے تھے لیکن اس فلم شیل کو ہوم سے ان کو کافی شہرت ملی اس زمانے میں دنیا ورلڈ وار اور آرثک مہامندی سے گزر رہی تھی چاروں طرف تانہ شاہوں کا آتنگ تھا ان سب سے لڑنے کے لیے چارلی نے کامیڈی کا سہرہ لیا چارلی کو امریکہ اور امریکن لوگوں سے بہت لگاؤ تھا اس لیے ان کی پہلی شادی امریکہ میں ہی اونا اونل نام کی لڑکی سے ہوئی اور کچھ دن امریکہ میں رہے بھی لیکن امریکہ اور امریکن لوگوں کی بے رخی سے پریشان ہو کر وہ لندن آ گئے لندن میں بھی کچھ دن رہے لیکن وہاں بھی کچھ مسائل کی وجہ سے وہ سیزلینڈ آ کر ہمیشہ کے لیے بس گئے اور سیزلینڈ میں ہی چارلی کی ملاقات ہمارے انڈیا کے جوارلال نہرو اور ان کی بیٹی اندرہ گاندی سے ہوئی اور مہتمہ گاندی سے بھی ملاقات ہوئی تھی وہ اپنی کتاب میں یعنی چارلی اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مہتمہ گاندی کی سوچ سے متاثر ہے انسپائر ہے پھر آخر کو وہ دن آیا پچیس دسمبر نائنٹین سیونٹی سیون انیس سو ستیتر جب لوگ کرسمس کی خوشیہ منا رہے تھے تب چارلی نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور چارلی کا وہ جملہ آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے مجھے بھی بولتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے کہ میرا درد کسی کے لیے ہسی کی وجہ تو ہو سکتا ہے لیکن میری ہسی کسی کی دکھ کی وجہ نہیں بننا چاہیے لیکن ساری دنیا کو ہسانے والے کو مرنے کے بعد بھی قبر میں چین نہیں آیا چارلی چیپلن کے مرنے کے دو مہینے بعد ہی قبر سے ان کی لاز چوری ہو گئی غائب ہو گئی بہت ہنگامہ ہوا الگ الگ قیاس لگائے جانے لگے لیکن سارے قیاسوں کو اس وقت تو روک لگ گئی جب چارلی کی بیوی اونا اونیل کو ایک اغوا کار یعنی پھروتی والے کا فون آیا اور چھ لاکھ ڈالر تقریباً ساڑھے چار کروڑ کی ڈیماند کی کہ اگر لاز چاہیے تو ساڑھے چار کروڑ یعنی چھ لاکھ ڈالر ہم کو چاہیے اونیل نے تو صاف منع کر دیا کہ میں دینی والی نہیں ہوں لیکن آخر کار پولیس نے ان اغوا کاروں کو اور پھروتی مانگنے والے کو گرفتار کر لیا انہوں نے یہ کام پیسے کیلئے کیا تھا لیکن چارلی نے مرنے کے بعد بھی یہ ثابت کر دیا کہ مرا ہوا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو چارلی چیپلن کی اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لئے دعا کرتے رہے سلام علیکم